السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب لیلکت کرانی کورس و مسلمی میں بھی سن رہے ہیں ونحمد صلی علی رسوله الكریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمی وحلو الاغدتا من لسانی یفکہو قولی سوت القوسر مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطین قلقوسر وصلی لربک وانحر انا شہنیہ کا ہوا الابتر ہم نے آپ کو قوسر عطا کی تو آپ اپنے ورزگار کے نماز عطا کیجئے اور قربانی کیجئے بلا شبہ آپ کے دشمن ہی جرکتا ہے سوت القوسر اس کے تین آیات ایک رکو دس کلمات سہنتے صرف ہے مختصر تردین صورت ہے قرآن پاک کی اور نہائل اہم صورت ہے قوسر کے انا آتین قلقوسر کے مختلف مفہوم اور مختلف بیان ہوئے ہیں قوسر قصر سے ہے جس میں بہت مبالغہ پائے جاتا ہے یعنی اس میں خیر قصیر کا معنی ہے بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ قوسر بحشت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ کو اتا کی جائے گی چنانچہ سیدنہ انہ سن سے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کسر حضرت فرمائے گی اٹھے تو تو بسم فرمارے تھے تو بسم کے وجہ یہ بتائے کہ ابھی بھی مجھ پہ ایک صورت ناظر ہوئی ہے پھر یہ ایک صورت قوسر پڑے گا فرمائے جانتے ہیں وہ قوسر کیا چیز ہے صحابہ نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتا جانتے ہیں فرمائے وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے بحشت میں دی ہے اس سلسلے میں درزر احادیث بھی ملائزہ ہیں سیدنہ انہ سن سے زیادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے قصے میں فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پہ خلدہ موتیوں کے دھیلے لگے ہوئے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے اس نے جواب دیا ایک قوسر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنہ ابو بیدر رسولانہ نے سیدہ شہر رسولان سے پوچھا کہ قوسر سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا قوسر ایک نہر ہے یہ تمہاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے ان کے دونوں کے نارے پہ خلدہ موتیوں کے دینے ہیں وہ ستاروں کے تعداد جتنے آپ خورے رکھے گئے ہیں سید بن جبیر رسولانہ کہتے ہیں کہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوسر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کی ہے عبو البشیر کہتے ہیں میں نے سید بن جعبیر جبیر سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ قوسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے صحیح نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کی ہے قوسر سے مراد کے ہونے قوسر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن محشن میں اتا کیا جائے گا جس دن سب لوگ پیاسے پیاسے انتہائی بیتاب ہوں گے اور یہ ہر شکر اتش پکارہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلائیں گے اور جس خوش قسمت تو اس صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نظر آ گیا اس سے قیامت کے ساتھ بھی پیاس نہیں لگے گی اور اس دن میں بہت سے حدیث دبات تو اس کے درجے کو پہنچتی ہیں خیر قصی کا تعلق اخروی زندگی سے ہے دنیا میں تو آپ کو خیصہ قصی سے نوازہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت دی گئی قرآن جیسے عظیم نعمت دی گئی جس نے ایک وحشی اوچڑ قوم کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن اپنے جیتے جی پوری طرح کامیابی ہوتے دیکھ لیا عرب میں قرآن شرک کے قدیتوں پر استحال ہو گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ایک ایسی جماعت چھوڑی جو طورے ہی عظیم میں تمام دنیا میں چھا گئی تو کہے یہ وہ خیر قصی ہے جو کسی اور کو نہیں عطا ہوئی اور یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخر دونوں میں خیر قصی سے نماز دیا گیا خیر و برکتیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں موجود رہی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور اسے قیامت تک بھی اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے یعنی انہیں تو احسانات کے شکریہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی ادا کیجئے اور قربانی بھی دیجئے بدنی عبادوں میں سب سے زیادہ احمیت نماز کی ہے اور مالی عبادتوں میں سب سے زیادہ احمیت قربانی کی ہے جیسے کہ ایک دوسرے مقام میں فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ ہے اس پروردگار کے لیے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہیں گویا ان آیات میں مشکین مکہ کی تاریخ سے ہے جو عبادت بھی پتہ کیا گئی تھی قربانی بھی پتہ کے نام پر کیا گئی تھی مسلمانوں کو اب یہ خالص حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کیا چاہا رہے ہیں یہ واضح ہے کہ علماء دینا ہر سمعہ عددالعزہ دن کے قربانی لی ہے اور نماز سمعہ اسی دن کے نمازیں یہ جو قربانی سے پہلے پڑے جاتی ہے تو مسلمانوں سے قیمت طالب ہے کہ کیا ہے زندگی موت جینا مرنا نماز قربانیاں سب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پیر کوئی فقیر کوئی علماء جن کے لیے قربانی چاہیز نہیں ہے صرف کیا ہے قربانی ہے نمازیں ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اِنَّا شَانِيَا قَهُوَ الْأَبْتَلِ اور البتہ دشمن ہی جرد کرانتا ہے اس سے مراد ایسا شخص ہے دشمن ہے جو بدقا بھی ہے اوکینہ پرور بھی ہے اعتابت بھی رکھتا ہو بخص بھی رکھتا ہو یہ دشمن کا تیسر انتہائی درجہ ہے قریش مقام سسم کے ایسے دشمن تھے بالخصور ان کے سردار ہوتے بھی لوگ جب آپ سسم کا دوسرا بیٹا جس سے طیب بھی کہتے ہیں تاہیر بھی فوت ہو گیا تو یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے تاریہ بھی جانے لکھیں ایک سب ببارک کے طور پر کہنے لکھیں بطر محمد بطر محمد کا بطر کا لفظ کسی جانب کے دم کرنے سے مخصوص ہوتا ہے اور موائنی لحاظ سے مختوبی الولد یعنی جس کا ذکر باقی نہ رہے جس کے کوئی خیال باقی نہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نورین اولاد نہ رہی اس کا معاملہ بس آپ کی زندگی تک میں دوس ہے اس کے بعد اس کے کوئی نام لیوا نہیں رہے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تا نہیں ہیں آپ کے دشمن ہیں ان دشمن سے اکثر جنگ بطر میں مار دیا گئے اکثر کی نسلیں کہیں بچی بھی نہیں تو ان کے اولاد بھی اپنے ایسے سلاف کا نام لینا اپنے آپ کو اس طرح منصوب کرنا گوانا تک نہیں کرتے تھے ان کا ذکر خیر تک کرنا بھی بڑی دور کی بات تھی سب لوگ ان پر لانت بھیجتے تھے ان کے مقاملے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول کو جو شان و عظمت اصدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر کے جو بقا بخشی ملواز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عرب و مسلمانوں ہر روز کئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آر پر دور پھیجتے ہیں اور آزانوں اور نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ تک قیامل بڑتا ہی چلا جائے گا پھر میدان محشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو درجات ادا کیا جائیں گے اور مقام محمود اتا کیا جائے گا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں اس کے حالے سے تمام کتابیں بھری پڑی ہیں بہت سے حدیث ہیں اور دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا آپ کا سلسلہ لڑکی کی طرف ہی صحیح تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں شمال کی جاتی ہے کہ جس کی قصص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیامل بھی فخر کریں گے علاوہ زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری زندگی میں نہایا تو احترام سے لیا جاتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغض اور نات رکھنے والے صفحات کی تاریخ پر موجود آئے گئے ہیں لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام اور کسی زبان میں ان کا ذکر خیر تک نہیں ہے تو دیکھتی جی ابو جہل ابو لہب ان سب کو کون جانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے تو یہ وہ خیر قصیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا انہ شانیہ کا ہوا اب تر کے طرح دشمن اصل میں جڑ کٹا ہے یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اصل میں یہ خود اس طرح ہے یہ صاحب اولاد اولادیں لینہ ہونے کے باوجود ان کا معاملہ آج کیا ہے ان کو آج کوئی نہیں جانتا وہ آج سب کے اولاد لڑکی سے چلی اور پھر کہیں نسل میں آگے آج روزانہ کتنے امتی کتنے لوگ آج سب کو پکارتے ہیں آج سب کو دروت بھیجتے ہیں تو کہیں یہ سب کے خیر قصیر ہے انہ آتا ہی نقل قصر اس حوال سے آپ کو بھی سوال ہو تو آپ اسلام ارتدر قرآنکورٹس.کم پر بھیج سکتے ہیں واقلتے 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 داما انہی حمد اللہ لعب العالمين سبحانا قل اللہ وما بحمدی اشد اللہ الہ الا انتا استغفر کباتو بلیک السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ